السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعیم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سبکہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی سیدہ آتکہ بنت زید رضی اللہ عنہ ان کا خاندانی پس منظر نام آتکہ تھا والد کا نام زید بن عمر بن نفیل تھا القرشیہ العدبیہ قریش کے خاندان بن عدی سے تعلق رکھتی تھی جس سے حضرت عمر بن خطاب تعلق رکھتے ہیں والدہ کا نام ام قریز بنت حضرمی تھا ان کے مامو العلاء بن الحضرمی ہیں بہت مستجاب الدعوات تھے ان کے بارے میں اگر آپ پڑھیں تو پتا چلے گا حضرت ابو حرارہ سے روایات ہیں کہ کس طرح مختلف مواقع پر ان کی دعائیں قبول ہوئیں ان کی خالہ سعبہ تھی صعبہ بنت الحضرمی ان کے بیٹے تھے طلحہ بن عبید اللہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے عشرہ مبشرہ وہ دس صحابہ ہیں وہ دس لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی تھی تو طلحہ بن عبید اللہ ان میں سے ہیں اور یہ ایک طرح سے ان کے خالہ زاد ہیں ان کے بھائی سعید بن زید ہیں اور سعید بن زید کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ حضرت عمر کے بہنوی تھے ان کی بہن فاطمہ کے شوہر ان کے ساتھ کیا تھا حضرت عمر نے ان کو مارا تھا حضرت عمر کے اسلام لانے کے واقعے میں ان کا ذکر ملتا ہے اس کے علاوہ بھی یہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ جب عمر مجھے اسلام لانے کی وجہ سے رسیوں میں باند دیتے تھے یہ روایت ہے سحی بخاری کی قیس کہتے ہیں کہ میں نے کوفہ کی مسجد میں سعید بن زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ ایک وقت تھا جب عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے مجھے اس وجہ سے باند رکھا تھا کہ میں نے اسلام کیوں قبول کیا ہے تو یہ ان کے بھائی تھے ان کے بھائی سعید بن زید جو ہیں یہ بھی بہت نیک صحابہ میں سے ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل حرا سے مخاطب ہو کر کہا ایک اور واقعہ جبل احد کہاتا ہے لیکن یہ جبل حرا سے متعلق ہے یہ مسنان احمد کی روایت ہے کہ اے حرا ٹھہر جا تجھ پر کسی نبی صدیق اور شہید کے علاوہ کوئی نہیں اس وقت جبل حرا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، تلحہ بن زبیر، سعد بن ابی وقاس، عبد الرحمن بن عوغ اور سعید ابن زید تھے تو ان کا شمار بہت نیک لوگوں میں سوتا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کے والد جو تھے یہ دور جاہلیت میں بھی دین حنیف پر تھے ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا تو جو شرک سے پرہیز کرے اس کی نسلوں میں خیر ہوتی جیسے ابراہیم علیہ السلام نے جب شرک سے پرہیز کیا اور شرک سے دوری اختیار کی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کس طرح ان کی نسلوں میں خیر جاری کر دی جب ان کے والد نے ان کو نکال دیا تو اللہ تعالی نے بدلے میں ان کو حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق اور یاکوب جیسی اولاد نصیب کی اور پھر آگے ان کے کتنی خیر پھیلی کہ حضرت یاکوب کی اولاد سے بنی اسرائیل اور ان میں بھی کئی ایک پیغمبر اور ان میں بھی بہت نیک نیک لوگ گزرے عام طور پر جو بنی اسرائیل کم ذکر پڑھتے ہیں تم صرف ایک سائیڈ کیونکہ وہ ذرا زیادہ ہے اس میں کسرت ہے اس وجہ سے ورنہ دوسری طرح ان کے اندر نیک لوگ بھی تھے اسی طرح حضرت اسماعیل کے اولاد میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو یہ سارے انعامات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس بنا پر ملے کہ انہوں نے شرک سے بیزاری کا اظہار کیا تھا تو ہم سب کو بھی دعا مانگنے چاہئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری زندگی سے ہر شرک کو نکال دے اس کو بھی جسے ہم جانتے ہیں اور اس کو بھی جسے ہم نہیں جانتے ابھی جانے سے پہلے میں نے یہاں عقیدہ پڑھایا تھا اور اس کے بعد مسلسل اس پر میں غور وفکر بھی کرتی رہی اور اللہ تعالی سے دعا بھی کرتی رہی کہ اللہ مجھے اس علم کی روح عطا کر اور مجھے مزید سیکھنے کا موقع دے کیونکہ انسان جب نہیں جانتا تو نہیں جانتا لا علم ہوتا ہے تو اس کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ کس اندھیرے میں ہیں لیکن جب جان لیتا ہے تو جہالت کا اندازہ زیادہ ہونے لگتا ہے یعنی جہالت بھی ایک ایسا عیب ہے ایک ایسی خامی ہے ایک ایسی خرابی ہے کہ جس کا احساس انسان کو علم کے بغیر نہیں ہوتا جب علم آتا ہے تو جہالت کا پتہ چلتا ہے کہ کیا نہیں آتا تو عقیدہ میں کچھ چیزیں تو ظاہری ظاہری ہیں ہم سب کو معلوم ہیں لیکن عقیدہ میں کچھ چیزیں ایسے بھی ہیں جس کو خفایا کہتے ہیں یعنی چھپی بھی چیزیں عام طور پر جن کا ہم نوٹس نہیں کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت مشر کس طرح داخل ہو جائے گا جس طرح سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چھوٹی چلتی ہے اور پتہ نہیں چلتا اخفا من دبی بن نمل چھوٹی کی چال سے بھی زیادہ خفی تو خفایا جو ہیں چھپے ہوئی چیزیں جو عام طور پر ہم نوٹس نہیں کرتے اور اپنے محول اور ادھر ادھر سے متاثر ہو کر وہی جملے بولتے رہتے ہیں وہی باتیں سوچتے ہیں اور احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم غلط کر رہے ہیں تو الحمدللہ اس رمضان میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک سکولر سے کتاب مزید پڑھنے کا موقع عطا کیا اور بہت سی نئی چیزیں میں نے سیکھی تو انشاءاللہ زندگی رہی تو وہ کتاب آپ لوگوں کو پڑھاؤں گی تاکہ آپ بھی مزید استفادہ کر سکیں کیونکہ موت تک انسان کو سیکھتے رہنا چاہیے اور کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا علم مکمل ہو گیا ہے اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا تو پھر ہمارے لئے کیا حکم ہے ان کو تو براہ راست فلم دیا جا رہا تھا تو بہرحال اس کتاب کے پڑھنے کے بعد جب میں نے یہ دعا مانگی کہ اللہم اِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنْ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَأَنَ عَالَمُ وَأَعُوذُ بِكَ کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتی ہوں اس شرک سے جس کے بارے میں میں جانتی ہوں اور اس سے بھی جس کے بارے میں جانتی نہیں مجھے معلوم بھی نہیں لاعلمی میں جہالت میں اندھیروں میں انسان شرک کرتا چلا جاتا تو بہرحال سب سے زیادہ انسان کو جس بات کی فکر ہونی چاہیے وہ یہی کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے حق میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو اس نے ہمیں پیدا ہی اپنی عبادت کیلئے کیا ہے اور اگر ہم نے وہی کام نہ کیا جس کے لئے اس نے پیدا کیا تو پھر ہم نے کیا کیا آپ دیکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب محراج پر تشریف لے گئے تھے تو کتنی نمازیں دی گئی تھی آپ کو پچاس یہ تو بعد میں عزت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار کہا تو پانچ رہ گئی لیکن اریجنلی تو پچاس ہی تھی سوچیں اگر ہمیں دن میں پچاس نمازیں پڑھنی ہوتی تو باقی کس کام کے لئے وقت بچتا اور ابھی ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز کے لئے وقت نہیں تو پھر اس کا تو کوئی عذر قابل قبول آئی نہیں نا کہ کوئی یہ بہانہ کرے کہ میرے پاس وقت نہیں کہ نماز پڑھو اس لئے ہمارا سب سے بڑا ہم اور غم یہی ہونا چاہیے کہ نہ کرنے کے کام کونس ہیں جو اللہ کے حق میں سب سے پہلے اور بھی بہت سری چیز ہیں بندوں کے حقوق بھی ہیں باقی سب بھی ہمارے ہمیں ایک چیز بہت زیادہ دہرائی جاتی ہے اللہ تو اپنے حقوق معاف کر دے گا بندوں کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے اچھی بات ہے لیکن یہ جملہ اتنی کسرہ سے دہرائی گیا ہے کہ اب ہم نے اللہ کے حق کو ہی بہت کم کر دیا اور اس کی پرواہ بھی نہیں کی وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ٹھیک ہے بندوں کے بھی حقوق ہیں لیکن بندے اللہ سے بڑے تھوڑی ہیں بڑی ہستی تو اللہ ہی کی ہے تو جو اللہ کا حق نہیں دیتا جو سب سے بڑا تو بندوں کو کیا دے گا اس کو بندوں کو بھی دینا نہیں آئے گا تو اس لیے پہلا ہم و غم یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کے حق میں دو چیزیں ہم جان لیں ایک یہ کہ کیا نہیں کرنا چاہیے اس کا پتہ چل رہے اور دوسرا یہ کہ کیا کرنا چاہیے ایک افرمیشن اور ایک نگیشن کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے اس کے بارے میں پوری طرح ہمارا شرح صدر ہو اور اگر یہ علم ہم نے سیکھ لیا یہ جان لیا تو سمجھے کہ علم نافع ہمیں حاصل ہو گیا اور پھر اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق اطاف فرمائے کیونکہ صرف جان لینا بھی کافی نہیں ہوتا جب تک انسان اپنی زندگی کو اس رنگ میں نہ رنگے تو اللہ تعالی سے ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق اطاف فرمائے بہرحال تو ان کے والد جو تھے وہ حضرت زید بن عمر بن نفعل تھے ان کے والد کو دور جاہلیت میں ہمیشہ یہ کھٹکا لگا رہتا تھا کہ دین حق کیا ہے اور اس کی تلاش میں رہتے تھے ایکشلی چار لوگ تھے دور جاہلیت میں جن کے اندر یہ تڑپ بہت پائی جاتی تھی ان میں سے ایک تو یہی زید بن عمر بن نفعل ہیں ایک عثمان بن حویرس ہیں ایک ورقہ بن نوفل ہیں اور ایک عبیدلہ بن جہش اور یہ چاروں کے چاروں حق کی تلاش میں نکلتے ہیں کہ صحیح دین ہمیں پتا چلے تو ہم اس پر چلیں ورقہ بن نوفل عیسائی ہو جاتے ہیں اور اسے بڑی مہارت حاصل کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ عبرانی زبان سیکھتے ہیں اور پھر وہ انجیل کو لکھنے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی تو آپ سب کو معلوم ہے کہ کس طرح وہ حضرت خدیجہ جو تھی ان کے پاس لے گئی ان کو عثمان بن غویرس جو تھے وہ شاہرون کے پاس گئے اور وہاں انہوں نے نصرانیت قبول کی اور ان کے ہاں ان کو ایک بڑا مقام ملا وہی رہ گئے عبیداللہ بن جہش شروع میں تھوڑے تردد کے ساتھ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پیش کیا مسلمان ہوئے اس کے بعد ہجرت حبشہ کی وہاں جا کر پھر نصرانیت قبول کر لیں یہ کس کے شوہر تھے امہ حبیبہ اسی کے بعد تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امہ حبیبہ سے نکاح کیا تھا اور نجاشی نے غائبانہ طور پر نکاح پڑا تھا اور آپ کی طرف سے مہر بھی ادا کیا تھا اور چوتھے یہی تھے زید بن عمر صحیح بخاری کے ایک روایت میں آتا ہے کہ زید بن عمر بن نفعل دین خالص کی تلاش میں شام گئے وہاں وہ ایک یہودی عالم سے ملے تو انہوں نے اس کے دین کے بارے میں پوچھا اور کہا ممکن ہے کہ میں تمہارا دین اختیار کر لوں اس لئے تم مجھے اپنے دین کے متعلق بتاؤ یہودی عالم نے کہا کہ ہمارے دین میں تم اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم اللہ کے غزب کے ایک حصے کے لئے تیار نہ ہو جاؤ اس فرزید نے کہا میں اللہ کے غزب سے ہی بھاگ کر آیا ہوں پھر اللہ کے غزب کو میں اپنے اوپر کبھی نہ لوں گا اور نہ مجھ میں اسے اٹھانے کی کوئی طاقت ہے کیا تم مجھے کسی دوسرے دین کا کچھ پتہ بتا سکتے ہو اس عالم نے کہا میں نہیں جانتا سوائے دین حنیف کے زہد نے پوچھا دین حنیف کیا ہے اس عالم نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین جو نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی قرآن بھی یہی کہتا ہے نا کیا کہتا ہے ما کانا ابراہیمو یہودیوں ولا نصرانیاں تو اس کی گواہی یہودی عالم نے بھی دی اور وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے زہد وہاں سے چلے آئے اور ایک نصرانی پادری سے ملے ان سے بھی ویسے ہی بات کی اس نے بھی یہی کہا کہ تم ہمارے دین میں آو گے تو اللہ کی لانت میں سے ایک حصہ لوگے زہد نے کہا میں اللہ کی لانت ہی سے بچنے کے لئے تو ہی سب کر رہا ہوں اللہ کی لانت اٹھانے کی مجھ میں نہ طاقت ہے اور نہ غضب اٹھانے کی میں اس کا یہ غضب کس طرح اٹھا سکتا ہوں کیا تم میرے لئے اس کے سوا کوئی اور دین بتا سکتے ہو پادری نے کہا میری نظر میں صرف ایک ہی دین دین حنیف سچا دین ہے مودی تھے اور نہ عیسائی اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے زہد نے جب دین ابراہیم کے بارے میں ان کی یہ رائے سنی تو وہاں سے روانہ ہو گئے اور اس سر زمین سے باہر نکل کر اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا اے اللہ میں دواہی دیتا ہوں کہ میں دین ابراہیم پر ہوں اگر وہ سچا دین ہے تو میں دین ابراہیم پر ہوں یہ ہوتے ہیں سچے لوگوں کی پہچان جو واقعی سچائی کی تلاش میں نکلتے اور اللہ تعالی پر ان کو حق دکھا بھی دیتا ہے ہم سب کو بھی اپنے اندر یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر سچائی کو جاننے کی کتنی تڑپ ہے بعض وقت سچائی سامنے آتی بھی ہے لیکن ہم اپنی انہ اپنے آباؤ اداد کے طریقے اپنے معاشرے اپنی اقل بہت سے اور چیزوں سے متاثر مغلوب ہو کر اس کو قبول نہیں کرتے تو اس لئے ہم سب کے اندر ایک چیز یہ ضرور ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں حق دکھا اور جہاں بھی ہماری کوئی غلطی ہے اور جہاں بھی ہم غلط ہیں ہمیں اس سے دور کر دے زید میں نمر کہتے ہیں یہ صحیح اسیرہ نبوی البانی کی ہے جس سے یہ لئے گئی ہے روایت زید میں نمر کہتے ہیں کہ شام کی علماء میں سے ایک عالم نے مجھ سے کہا تمہارے شہر میں ایک نبی ظاہر ہو گیا ہے یا ظاہر ہونے والا ہے اس کا ستارہ تلو ہو چکا ہے جاؤ واپس جا کر اس کی تصدیق کرو اور اس کی اتباع کرو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا ایک اور روایت صحیح بخاری کی اس میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ عنہ سے وادی بلدہ کے نشیبی علاقے میں ملاقات ہوئی اور یہ قصہ نزول وحی سے پہلے کا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دسترخان بچھایا گیا تو زید بن عمر نے کھانے سے انکار کر دیا یعنی آپ نے خود نہیں بچھایا کسی نے لا کے بچھایا تو انہوں نے کہا میں کھانا نہیں کھاتا اور جن لوگوں نے دسترخان بچھایا تھا ان سے کہا کہ اپنے بتوں کے نام پر جو تم زبیحہ کرتے ہو میں اسے نہیں کھاتا میں تو بس وہی زبیحہ کھایا کرتا ہوں جس پر صرف اللہ کا نام لیا گیا ہو زید بن عمر قریش پر ان کے زبیحہ کے بارے میں عہب لگایا کرتے تھے اس کا انکار کرتے تھے کہتے تھے کہ بکری کو پیدا تو اللہ نے کیا اسی نے اس کے لئے آسمان سے پانی برسایا اسی نے اس کے لئے زمین سے گھاس اگائی پھر تم لوگ اللہ کے سوا دوسرے بتوں کے نام پر اسے زبا کرتے ہیں یہ کتنی سمپل سی لاجک ہے نا کہ دیا سب کچھ اللہ نے ہے اور اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پر تم آگے کرتے ہو زید نے یہ کلمات ان کے کاموں پر اترازات کرتے ہوئے کہے اور ان کے اس عمل کو بہت بڑی غلطی قرار دیا پھر اسی طرح دور جاہلیت کی اور رسموں سے بھی ان کو بہت نفرت تھی مثلا بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا اور یہ اس بات میں کوشہ رہتے تھے کہ اگر کہیں بھی پتا چلتا کہ کسی بچی کو زندہ دفنایا جا رہا ہے تو یہ اس کا ذمہ لے لیتے اور اس کو اس کو بچا لیتے یعنی اس کا خرچہ اٹھا لیتے اور اسے اپنی پرورش میں لے لیتے صحیح بخاری کی روایت ہے اسمہ بنت ابی بکر کہتی ہے میں نے زید بن عمر بن نفعل کو کعبہ سے ٹیک لگائے ہوئے کھڑے ہو کر یہ کہتے بھی سنا اے قریش کے لوگو اللہ کی قسم میرے سوا کوئی اور تمہارے ہاں دین ابراہیم پر نہیں یعنی اس پورے شہر میں اور کوئی دین ابراہیم پر نہیں اور زید بیٹیوں کو زندہ نہیں گاڑتے تھے اور جو شخص اپنی بیٹی کو قتل کرنا چاہتا اس سے کہتے کہ اس کی جان نہ لو میں اس کے سارے خراجات اپنے ذمہ لیتا ہوں چنانچہ لڑکی کو اپنی پرورش میں رکھ لیتے اور جب وہ جوان ہو جاتی یا بڑی ہو جاتی پل جاتی تو باپ سے کہتے کہ اگر تم چاہو تو اس کو لے لو میں اسے تمہارے حوالے کرتا ہوں اور اگر چاہو تو میں اس کے خرچے کی ذمہ داری لیے رکھتا ہوں تو اس طرح انہوں نے بہت سی جانوں کو حلاق ہونے سے بچایا تو یہ ایک فطری خوبیاں تھی ان کے اندر جب ابھی اسلام نہیں آیا تھا اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ سے ان کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کس دین پر ہوں گے تو فرمایا قیامت کے دن اکیلی امت کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسہ سے پہلے انتخال ہو گیا تو وہ آپ کی امت میں سے تو نہیں اور یہودی بھی نہیں تھے نصرانی بھی نہیں تھے حق کی تلاش میں تھے فرمایا کہ وہ ایک اکیلی امت الگ طور پر کھڑے ہوں گے تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ انسان جب حق کی تلاش میں تھے تو بعض وقت بلکل تنہا رہ جاتا ہے اکیلہ رہ جاتا ہے کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہوتا تو اس سے بھی کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے کیا سوچنا چاہیے کہ اللہ تو میرے ساتھ ہے مثلا آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں آپ پڑھتے ہوئے کوئی آپ نے کہیں معاشرے میں اس کو نہیں سنا کہیں پڑھا نہیں لوگوں کو پریکٹس کرتے نہیں دیکھا جب جا کے آپ بتاتے سب آپ کی خلاف ہو جاتے تو اس وقت آپ کو ہی لگتے جیسے آپ ہی غلط ہیں تو نہیں جو حق ہے وہ حق ہے قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز سچی نہیں تو جو چیز آپ اپنی نگاہوں کے ساتھ دیکھ لیں پڑھ لیں آپ کو سمجھ آ رہی ہو سمپل ہو اور کوئی اور اسے ماننے کو تیار نہ ہو تو بھلے نہ مانے لیکن آپ صحیح بات سے کبھی نہ آٹیں کیونکہ انجام متقین ہی کا اچھا ہے اِنَّا لَاقِبَتَ لِلْمُتَّقِينَ جو اللہ سے ڈرتے ہیں انہی کے لئے کامیابی اس میں جیسے وہ حدیث میں بھی آتا نا بَدَا الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُدُ غَرِيبًا فَتُوبَا لِلْغُرَوَا اسلام اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا انقریب پھر اجنبی ہو جائے گا اسلام کی جو اصل باتیں اصل تعلیم ہے وہ پھر لوگوں سے بالکل چھپ جائے گی پتہ ہی نہیں ہوگی ان کو تو ایسے دور میں جو لوگ پھر اصلی دین کو تھامیں گے اس کو اپنا دین بنائیں گے اس پر جمیں گے خواہ سارے لوگ اس کی مخالفت کریں تو ایسے لوگوں کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش خبری دی ہے تُوبَا لِلْغُرَوَا کوئی بات نہیں اگر ہم سٹرینجرز ہیں تو سٹرینجرز ہی صحیح اللہ تو ہے نا ہمارے ساتھ اور ایک اللہ کا ہمارے ساتھ ہونا کافی ہے حسبی وقفا ٹھیک ہے تو بہرحال یہ تھے حضرت آتکہ کے والد اور بھائی اور کزن اور عمر جو تھے وہ بھی کزن تھے لیکن بعد میں مسلمان ہوئے چچا کے بیٹے تھے سید آتکہ کی شادی سب سے پہلے عبداللہ بن عبی بکر السدیق کے ساتھ ہوئی ابو بکر کے بیٹے کے ساتھ ٹھیک ہے ان کی شہادت کے بعد سید آتکہ کی شادی سیدنا عمر بن خطاب کے ساتھ ہوئی یعنی اپنے کزن کے ساتھ جب وہ شہید ہو گئے تو سید آتکہ سیدنا زبیر بن عوام کے ساتھ رشتہ ازدواج میں ان سے لکھ ہوئیں اس کے بعد سیدنا علی بن عبی طالب نے انہیں نکاح کا پیغام دیا جو انہوں نے قبول نہ کیا پھر ان کی شادی حضرت حسین بن علی کے ساتھ ہوئی یہ چار شہدہ کی وائف ہیں ان کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ جس کو شہید ہونا وہ ان سے شادی کر لیں کیونکہ ان کا ہر شہر شہید ہوا عبداللہ بن نبی بکر کون ہیں کوئی ایک بات بتا دیجئے ان کی خاص بات شاباش جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر سور میں حضرت ابو بکر کے ساتھ تھے تو حضرت عبداللہ بن ابو بکر الصدیق اور حضرت اسمان جو تھی وہ ان کو کھانا پہنچاتے اور ان کو خبریں دیا کرتے تھے کہ شہر میں کیا ہو رہا ہے ٹھیک سیدہ آتکر رضی اللہ عنہ نہات حسین و جمیل اور خوش اخلاق تھی بہت عبادت گزار بھی تھی انہوں نے ابتدائی دور میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا کیونکہ ان کو بھائی نے بھی کر لیا اور ان کی آگے بھابی نے بھی کر لیا تو یہ ابتدائی لوگوں میں سے تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا مکہ موظمہ میں اسلام قبول کیا اور دیگر مسلمان خواتین کے ساتھ بیعت کرنے کا شرف حاصل کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی تو سیدہ آتکہ نے بھی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی سعادت حاصل کی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہتے ہوئے ہدایتِ الہی کے چشمے سے سراب ہو سکیں یہ بہت فصیح اور بلیخ شائرہ خاتون تھی انہیں عرب شوراں میں بلند مقام حاصل تھا مرسیہ کہنے میں انہیں بڑی مہارت حاصل تھی مرسیہ کیا ہوتا ہے جو شیئر کسی کی ڈیتھ پر لکھے جاتے ہیں وفات پر لکھے جاتے ہیں ان کی یہ خوبی اس وقت عاشقارہ ہوئی جب انہوں نے یکے بعد دیگر اپنے فوت ہونے والے خامدوں کے بارے میں فصاحت و بلاغت کے شاہکار مرسیہ کہے بعض وقت انسان کے اوپر غم آتے ہیں حادثے آتے ہیں تو اس وقت اس کا پوٹینشل باہر آتا ہے عام حالات میں نہیں تو یہ ایک کے بعد ایک صدمے سے دوچار ہوئی تھی تو ان کے اندر جو شائری کا پوٹینشل تھا اور خاص طور پر مرسیہ گوئی کا وہ بہت عمدہ شکل میں باہر آیا ابن کسیر ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ بڑی حسین و جمیل اور عبادت گزار خاتون تھی عبداللہ بن عبی بکر کی وارفتگی عبداللہ بن عبی بکر نے جب انہیں دیکھا تو ان سے نکاح کا ارادہ کیا اور ان کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے شادی کے بعد آتے کہ رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عبی بکر کے گھر آئیں تو وہ اکثر اوقات گھری رہتے غزوات میں حاضری بھی قدرے کم ہو گئی نماز کے اوقات میں حاضری کی بھی پہلے جیسی تیزی نہ رہی نہیں اول وقت میں جیسے نہیں پہنچے اس صورتحال کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بڑی شدت سے محسوس کیا جب ابو بکر صدیق کو اپنے بیٹے کے بارے میں پتا چلا کہ وہ اپنی بیوی کی محبت کی وجہ سے تساحل کا شکار ہے تو انہیں دینی لحاظ سے خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ دونوں میں جدائی کر دی جائے بیٹے کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر مکمل طور پر دین کی طرف لوٹیں پہلے کی طرح غزوات میں دلچسپی کا مظاہرہ کریں عبداللہ رضی اللہ عنہ کے لیے یہ بڑا ہی مشکل مرحلہ تھا ایک طرف چہیتی بیوی اور دوسری طرف عظیب المرتبت باپ کا حکم باپ کا احترام انہیں مجبور کر رہا تھا کہ ان کی پیروی اختیار کی جائے اور ان کے حکم کو بیوی کی محبت پر ترجیح دی جائے کیونکہ باپ کا بھی کوئی ذاتی حکم نہیں تھا لہذا انہوں نے اپنے معزز باپ کی دلی رغبت کو ترجیح دیتے ہوئے اپنی چہیتی بیوی کو بادل ناخاستہ طلاق دے دی طلاق کے بعد ایک دوسرے سے وہ الگ ہو گئے لیکن عبداللہ کے سینے کی محبت کی آگ بجھ نہ سکی تو ایک دن انہوں نے اپنے دل کی قیفیت کو ان اشعار میں بیان کیا لوگ کہتے ہیں تو اسے طلاق دے دے اور خود کو اس کی جگہ خواب دیکھنے والے کی طرح سہارہ دیتا ہوں یعنی میں اس کو یاد کرتا رہتا ہوں خوابوں میں دیکھتا ہوں یہ مطلب ہے سمپلی ایک عظمت والی خاتون کی خاطر گھر والوں سے جدائی مجھے ناغوار گزرتی ہے یعنی ادھر کو دیکھوں کے ادھر کو دیکھوں اب باپ کو حکم ماننا ہی ماننا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ قرآن پاک کی کس آیت کے حکم کی روشنی میں ہو سکتا ہے وہ آیت بتائیے حضرت ابو بکر صدیق کوئی معمولی انسان نہیں تھے بہت سمجھ بوجھ رکھنے والے ہر روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والے آپ کی حکمت سے فیضیاب ہونے والے وہ کوئی ظالمانہ حکم نہیں دے سکتے لیکن کیوں دیا ہوگا یہ حکم کوئی جواز ملتا ہے اس کا قرآن سے شاباش قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وطجارت تخشونک سادہا ومساکن تردونہا احب الیکم من اللہ ورسولی وجہاد فی سبیلی وطربسو حتی یأتی اللہ بعمره واللہ لا يہد القوم الفاسقین سورة توبہ آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہیں اور یہ معاملہ اور یہ واقعہ کچھ پہلے کہ کی اس کے بعد انہوں نے غزبہ تائف میں شرکت کی تھی جو فتح مکہ کے فوراً بعد ہوا تھا ٹھیک ہے اگزیکٹلی تھے یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ کب موقع پیش آیا لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ظالمانہ فیصلہ نہیں تھا اس کی دلیل قرآن سے ملتی ہے کل بھی فقل قلوب کی کلاس میں جو باتیں ہم نے کی کہ صحابہ اکرام کا طرز زندگی اور ہمارا طرز زندگی بلکل مختلف ہے ان کے لئے اللہ اس کا رسول جہاد بی سبیل اللہ آخرت یہ ساری چیزیں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب تھی لیکن آج ہمارا حال کیا ہے ساری چیزیں ہمیں اللہ رسول اور اللہ کے راستے میں جد و جہد سے زیادہ محبوب ہو گئی تو جو حال ہم اس وقت دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کچھ کہنا چاہے آپ جی اب یہاں ایک تھوڑی سی بات آپ یاد رکھئے اب چونکہ یہ کیسا مسئلہ ہے جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں بھی پیش آتا ہے بہت سے معقول یا نامعقول والدین بچوں کو اس واقعے کا ریفرنس دیتے ہوئے طلاق کا حکم دیتے رہتے ہیں کہ ہم ماں باپ ہیں اور تم گناہگار ہوگے اگر بیوی کو طلاق نہیں دوگی یہاں ایک بات ضرور دیکھی جائے گی کہ کیا والدین کے اندر حضرت ابوبکر جیسا تقوی بھی ہے کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہوں نے اپنی کسی ذاتی وجہ سے طلاق دی تھی کہ بیٹا مجھ سے ملنے نہیں آتا میرے پاس نہیں بیٹھتا مجھے پیسے نہیں دیتا مجھ سے زیادہ بیوی کو توجہ دیتا ہے یہ شکایت تھی ان کی یا یہ تھی کہ یہ غزوات اور مسجد میں جانے میں تاخیر کر رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں بھی جب حضرت اسماعیل کی اہلیہ کو یہ میسج دیا تھا کہ جب شوہر آئے تو کہہ دینا کہ اپنی چوکٹ بدل دو تو انہوں نے بدل دی تھی وہاں ان کی بیوی کے اندر کیا مشکل تھی کہ وہ بہت شکایت تھی شکوے شکایت بہت تو ایک عورت کی سب سے بڑی خامی کیا ہوتی ہے کہ شوہر کی ناشکری ہو ہر وقت شوہر کے خلاف چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کہ وہ بہت بڑا کر دے اور ہر وقت اس کی خامیاں ہی تلاش کرتی رہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا لے اور سارے احسان بھول جائے یہ بہت بڑی غلطی ہے صرف ایک یہی خامی ایک عورت کی ہلاکت کے لیے کافی یہاں میرے سوال جو تھا وہ کیونکہ یہ ایشو کے طور پر آپ کے سامنے لائی جائے گی یہ بات کہ دیکھیں جی اسلام عورتوں کے حقوق کا خیال نہیں کرتا اور وہ مردوں کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ جب چاہیں اپنے بچوں کو حکم دیں کہ ہم راضی نہیں جب تک تم اپنی بیمی کو طلاق نہ دے دو تو کیا یہ ظلم نہیں ہے عورت پر تو وہ کونسا موقع ہو سکتا ہے وہ کونسی بجا ہو سکتی ہے یا ایسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو کر اور چھوٹی چیزوں کو ایشو بنا کر اور ایک جذباتیت کے ساتھ گھروں کے اندر فساد ڈالنا اور یہ ہر وقت حق جتاتے رہنا کہ چونکہ ہم ماں باپ ہیں اس لئے ہماری بات مانی جائے تو یہ صرف ماں باپ ہونا کافی نہیں ہے اس کے لئے ٹھیک ہے جو مفتی ہوگا یا قاضی ہوگا وہ یہ بھی دیکھے گا کہ ماں باپ کے اپنے اندر کتنا تقویٰ اور خدا کا خوف ہے ٹھیک ہے چلیے آگے چلتے ہیں لیکن آپ دیکھیں اس کے بعد ہوتا ہے کیا ایک دفعہ کا واقعہ ہے جب رات کی تاریخی چھا گئی تو عبداللہ بن نبی بکر اپنی چہیتی بیوی کی جدائی کے غم میں ڈوبے ہوئے درد بھرے انداز میں یہ اشار کہنے لگے اعاتکو لا انساکی ما ذر شارق وما ناہ قمری الحمام المطوق اعاتکو یہ اعتکا کو ہی اعتکا ہوا اعاتکو قلبي کل یوم و لیلت الیک بما تخف النفوس معلق ولم ار مثلی تلق اليوم مثلها ولا مثلها فی غیر جرم تتلق بغیر کسی جرم کے تلات دی گئی مانا یہ لها خلق جزل ورأی ومنصون وخلق سوی فی الحیاء ومصدقو اعاتکا جب تک بعد سبا چلتی ہے سبا جائے نا صاد سے ہونا چاہیا اور گلے میں پڑی گانی ہار والی فاختہ نوحہ کناہ ہے میں تجھے نہیں بھول سکتا اعاتکا جب تک مسافروں کے قافلے کوجھ کا ارادہ رکھتے ہوں اور آسمان پر ستارے روشن ہوں یعنی رات کے پچھلے پیر میں قافلے نکلتے ہیں نا اس لیے ان کا ذکر ہو رہا ہے میں تجھے نہیں بھول سکتا یعنی ساری رات میں تجھے یاد کرتا ہوں اعاتکا میرا دل ہر دن ہر رات تیری طرف معلق رہتا ہے میں نے آج تک اپنے جیسا کوئی نہیں دیکھا جس نے اس جیسی کو طلاق دی ہو یعنی ہماری بہت مثالی جوڑی تھی یہ مطلب اور نہ اس جیسی دیکھی یعنی اعاتکا جیسی جسے بغیر جرم کے طلاق دی گئی ہو اس کی اچھی عادت اور امدہ رائے اور اچھی صیرت تھی وہ سچ بولنے والی تھی یہ ایک شوہر کی گواہی ہے اپنی متعلقہ بیوی کے لیے رات کے سنناٹے میں سیدنا ابو بکر تحجد ادا کرنے کے لیے گھر کی چھت پر چڑے جب انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کی زبان سے یہ اشار سنے تو ان کے دل میں رکت پیدا ہو گئی انہوں نے اپنے بیٹے کو پیار بھرے انداز میں دیکھا اور اسے اپنے بیوی سے رجوع کرنے کی اجازت دے دی کہ کوئی انا کا مسئلہ تو تھا نہیں جب عبداللہ نے اپنے عظیم باپ کی بات سنی تو اسی وقت با آوازیں بلند پکار کر کہا اببا جان گواہ ہے نا میں نے رجوع کر لیا یعنی انہوں نے دیر نہیں لگائی اور فوراں رجوع کر لیا انہوں نے انتہائی خوشی سے اپنے غلام ایمن کو آواز دے کر کہا جاؤ تم میری طرف سے آزاد ہوں یعنی شکرانے میں صدقہ کیا پھر وہ بھرپور مسرط اور شادمانی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی بیوی آتکہ کو رجوع کی بشارت دینے کے لئے روانہ ہوئے اور اس موقع پر یہ اشار کہے اعاتک قد تلقت فی ریبت وروجعت للعمر اللذی ہوا کائن کذالک امر اللہ غاد ورائح علن ناس فیہ علفت و تباین وما زال قلبی للتفرق طائرن وقلبی لما قد قرب اللہ ساکن لیہنک انی لا ارا فیہ سختتا وانک قد تمت علیک المحاسنو وانک ممن زینا اللہ وجہہو وليس لوجہن زانہ اللہ شائنو اے آتکہ تو طلاق دی گئی شک کی بنیاد پر یعنی ایک مس انڈرسٹائننگ تھی کہ تم بجا ہو میرے دین میں پیچھے رہنے کی حالانکہ قصور تو اپنا ہی ہوتا ہے نا انسان کا تو یہ بھی کتنی بڑے دل کی بات ہے اور تجھ سے رجوع کیا گیا ایک ایسے کام کے لیے جو لوگوں پر واقع ہونے والا ہے اس میں پیار بھی ہے اور جدائی بھی میرا دل جدائی میں ہمیشہ اڑتا ہے اور میرا دل جو اللہ نے قریب کر دیا ٹھہر گیا ہے تیری نرم گوئی کی وجہ سے میں تجھ میں ناراضگی کے آثار نہیں دیکھ پاتا یعنی میری طلاق اور پھر میرے اس رجوع میں تمہارے اندر بھی کوئی انہ نہیں یہ آپ دیکھیں کہ انڈرسٹائننگ کی ایک حد ہے نا اور کتنا حسن زن ہے دیکھیں اچھے تعلقات کی بنیاد حسن زن پر ہی ہوتی ہے تجھ پر حسن و جمال کا پرتو ہے تون لوگوں میں سے ہے جن کے معاملات اللہ نے سلجھا دیئے اور جن کو اللہ نے آراستہ اور مزین کر دیا انہیں کوئی ظلیل کرنے والا نہیں وَلَيْسَ لِوَجْهِنْزَانَهُ اللَّهُ جس چہرے کو اللہ زینت رونک بخشے اس کے لئے کوئی نہیں شائنو جو اسے محلہ کر سکے یعنی اسے کو بدنام کر سکے سعیدنا عبداللہ نے اپنی بیوی کے ساتھ شدید قلبی تعلق کی بنا پر ایک باہ ان کو اس شرط پر تحفے میں دیا کہ وہ اس کی وفات کے بعد کسی شخص سے شادی نہیں کرے گی کہ انہیں اپنے اخراجات اس باہ سے پوری کرتی رہیں گی دونوں میں بیوی نے بڑے ہی خوشگوار انداز میں زندگی بسر کی اور دونوں نے بڑی سعادت مندی سے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو پرمسرط انداز میں گزارا دیکھیں خوش ہونا خوش رہنا یہ بھی ایک دھانگا یا فن ہے زندگی کا بہت سے لوگ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کبھی خوش نہیں ہوئے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چھوٹی سی نعمت پر بھی شکر گزار ہوتے ہیں خوش رہتے ہیں ہر چیز کا مصبت پہلو دیکھتے ہیں اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے اگر آپ شکر گزار ہیں اگر آپ خوش ہیں آپ کے اندر ایک اتمنان ہے قلب مطمئنہ ہے تو فائدہ کس کو ہوگا اپنے آپ کو ہی ہوگا اور اگر آپ ہر وقت شکو شکایات اور ہر وقت دوسروں کی خامیہ تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں تو اس کا نقصان کس کو ہوگا اپنے آپ کو ہی ہوگا بہت سے لوگ جو اپنی زواجی زندگی میں زہر گھولے رکھتے ہیں صرف اپنی انہی منفی عادتوں کی وجہ سے کہ دوسرے فریق کی اچھائی کو نہیں دیکھتے دیکھ پاتا ہی نہیں کبھی شکر گزاری کے کلمات ادا نہیں کرتے کبھی تعریف نہیں کرتے نتیجہ کیا ہوتا ہے خود بھی جلتے کھڑتے رہتے ہیں دوسرے فریق بھی جلتا کھڑتے رہتے ہیں اور دونوں اس بات کے انتظار میں رہتے ہیں کہ دوسرا پہل کرے آپ کو پہل کرنے سے کونسی بات روکتی ہے کسی بھی شخص سے جو ناراضگی ہو آپ کو پہل کرنے سے کونسی بات روکتی انہ تو انہ کیا ہے پھر کیا ہے انہ جنت میں لگانے والی چیز آنا نہیں صرف ایک کڑوا گھونٹ بھرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ شفاہ دے دیتے ہیں جو خیر چاہتا ہے جو حسن زن رکھتا ہے جو اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتا ہے جو آخرت کی نعمتوں پر یقین رکھتا ہے اس کے لئے پہ دنیا کا بھاری بڑے سے بڑا فیصلہ بھی بڑا نہیں رہتا آسان ہو جاتا ہے ایک چیز جو آپ سارے اس پچھلے واقعے میں دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ اللہ کی ذات جو ہے وہ اوپر ہے ایک بہت بڑی خوبی ہے نا ہمیں کیوں کہا گیا کہ صاحب اکرام کے حالات پڑھیں صاحبیات کے یہ وہ لوگیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے ان کی زندگی میں ہمارے لئے بہت رہنمائی ہیں اور سب سے بڑی چیز ان کی زندگی میں ہی آتی ہے کہ واقعی انہوں نے جو ایمان کا دعویٰ کیا اسے سچا کر دکھا ہے مجھے اس میں جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ ان کو اپنی بیوی سے اتنی محبت تھی لیکن والد نے جب یہ حکم دیا تو انہوں نے قبول کر لیا لیکن والد کے بارے میں کوئی دل میں انہوں نے کوئی غلط بات یا بدگمانی یا ان کے ساتھ تعلقات میں اخلاق میں کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی تو یہ بھی بہت بڑا اخلاق یہ اسی وجہ سے تھی شاید کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا اللہ کا فیصلہ سمجھ کر انہوں نے اس کو قبول کر لیا کیونکہ انہوں نے یہ لکھا ہوا نا کہ جو چیز ہونے والی تھی ہوئی رجو بھی اللہ نے لکھاتا تو ہو گیا تکلیف دے ہیں فائدہ نہیں ہوا یعنی طلاق دینے سے جو مقصد تھا کہ بی بی سے دور ہو کر دوسرے کاموں میں دل لگائے تو وہ تو پورا نہیں ہوا تو پھر فیصلہ چینج کر لیا کیونکہ ہر چیز ایک مقصد کے تحت ہے نا کتنے فوکسٹ ہیں نا اس ساہری علائشوں سے پاک ایک ہی غرض ہے حضر عبداللہ کا ان کے جدائی میں ان کی صیرت ان کے کردار ان کے اخلاق زیادہ یادار ان کی سچائی وغیرہ تو اس کا مطلب ہے صیرت بہت میٹر کرتی ہے انسان کی زیادہ ان کے حسن جمال کی تعریف نہیں کہہ رہے وہ شیعروں میں بھی ایک اور بات یہ ہے کہ اگر ان کا محبت تھی تو انہوں نے ظاہر بھی کی ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے محبت ہو بھی تو یعنی شوہر کو بی بی سے یہ بی بی کو شوہر سے محبت ہو میں کسی ناجائز محبت کی بات نہیں کر رہی یہاں بی کیئر فل یعنی شوہر کو بی بی یہ بی بی کو شوہر سے محبت ہو تو عام طور پر اظہار نہیں کرتے کیوں کیا سوچتے ہیں وہ سمجھتے ہیں محبت کرنا شاید ویکنس ہے اور اگر دوسرے کو پتا چل گیا ہماری ویکنس کا تو پھر وہ ہم سے ناجائز پائدہ اٹھائے گا اب ایک اس قسم کی محبت ہے کیونکہ اس میں بھی خودغرضی ہے نا پھر اپنی ذات کو بالا رکھنے کی بات ہے حالانکہ محبت تو سرہ سر قربانی سکھاتی ہمارے معاشرے میں بھی اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا اگر کوئی شوہر بی بی سے محبت کا اظہار کرے تو لوگ اس کو اکسپ نہیں کرتے برا سمجھا جاتا ہے اسے تانے دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے